لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر بہت بڑی خبر پاکستان کو تیسری بار سرجکل سٹرائک کا ڈر ستا رہا ہے پاکستان کے منتریوں میں حکمرانوں میں بھارت کی ایک اور سرجکل سٹرائک کا خوف بیٹھ گیا ہے کیوں ہم یہ کہنے جانیے پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی جو کی یو اے ای میں تھے انہوں نے وہاں پر بیان دیا ہے کہ بھارت پھر سے سرجکل سٹرائک کر سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں سرجکل سٹرائک کی تیاری کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بھونڈے ہتھکنڈے سعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو ستا رہا ہے ڈر بھارت کر سکتا ہے سرجکل سٹرائک پاکستان کے ودیش منتری دو دیوسیہ دورے پر ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ان کے پاس پکتہ جانکاری ہے کہ بھارت پاکستان میں گھوس کر ایک اور سرجکل سٹرائک کی تیاری کر رہا تھا قریشی کے مطابق انہیں جانکاری خفیہ سنگٹنوں سے ملی انہوں نے بھارت کی ایسی سوچ کو گمبیر بتایا ساتھی کہا کہ بھارت ابھی بھی خطرناک قدم اٹھانے کی فراک میں ہیں دوبئی میں انہوں نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہائی الڈٹ پر پاکستان کی سینہ اس بچ پاکستان کے اکوار ڈان کے مطابق پاکستان کی سینہ کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بھارت ایک اور سرجکل سٹرائک کو انجام دے سکتا ہے پاکستان کی سینہ کی اور سے یہاں دعویٰ اپنے دو سینکوں کے مارے جانے کے بعد کیا گیا شاہ محمود قریشی کا یہاں بیان تب آیا ہے جب پاکستان میں وپکش عمران خان سرکار کے خلاف لگاتار لامبند ہو رہا ہے قریشی کی تازہ بیان کے بعد وپکش نتاؤ کا کہنا ہے کہ عمران خان سرکار مکہ مددے سے پاکستان کی آوام کا دھیان بھٹکانا چاہتی ہے یہی کارن ہے کہ اب سرجکل سٹرائک کا خوف دکھایا جا رہا ہے